اکارہ محکمہ بلدیا کی نا اہلی شہر بھر میں صفائی کا نظام درہم برہم شہر کے گنجان آباد علاقے کی سیورج لائنگ کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گٹر اوفر فلو ہو گئے گلیاں جوہر اور تالاق کا منظر پیش کرنے لگیں گٹروں کا گندہ پانی گلیوں میں بھر جانے سے بدبو سے جینا محال ہو گیا ارشاد ٹاؤن کالو بلوک اکارہ میں علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج بلدیا کی ناقص کارکردگی کے باعث ارشاد ٹاؤن کالو بلوک کے سیورج کے گندے پانی میں ڈوب گیا گٹروں کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہو گیا یہی نہیں جب نمازی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی ایسا بازار نہیں جس میں گٹروں کا گندہ پانی نہ ہو علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم پاک صاف گزر سکے ایسی کوئی گلی نہیں جب بھی گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناپاک ہو کر واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں مزید جانتے ہیں بیروچیف غزنفر عباس سے جی میں اس وقت موجود ہوں ارشاد ٹاؤن جلہ اکارہ میں یہاں کا سیورج سسٹم اتنا نکارہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر حالات زندگی بہت زیادہ متاثر ہے اتنا ہی نہیں یہاں جانور بھی اگر باندھی جائے وہ بھی بھاگ جائے اتنا نظام درم برم ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس وقت یہاں کے کاری صاحب موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں کہ کاری صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پانی جگہ جگہ گلیوں میں کھڑا ہے ان سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت بہت یعنی کہ ہمارا یہاں پہ رہنا جو مشکل ہو چکا ہے اور ہمارا یہ مثال ہے حل ہونا چاہیے لہٰذا کیوں کہ پھروں میں پانی کھڑا ہے مکان جو ہے وہ گھر رہے ہیں یہ کہ گندے پانی کے وجہ سے بہت سے دمار ہو رہے ہیں لہٰذا یہ مثال ہے ایک ویسٹن اور بھی ہے کیا بلدیاں ملو سے آپ نے ریویو کیا تھا؟ لہذا یہ بہت سے بہت سے دوالہ رہا ہے جو بہت سے دوالہ رہے ہیں اور ہمارے رہے ہیں لہذا یہ حاضر ہے بچے میرے پوتیاں پوتے نوازیان نوازیں سب بی مار ہے میرے بیٹی بھی میرے کول بیٹے ہوئی ہے میرے پاس سے بہت زیادہ مسئلہ ہے میرے بانی پلی ساڑی مدد کرو کاری شاہب آپ یہ بتائیں کہ جب مسجد میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو کیا کیا مسائل ترپیش ہیں اور گھٹروں کا پانی بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے یہاں سے بزار جو ہے کچھے ہیں بزرنا مشکل ہو گیا ہے اور ہم نے یہاں پہ مدیسہ بچیوں کے لیے بنا رکھا ہے تو وہ وہاں سے آنا جانا بہت مشکل بہت بھی فراغتر بن گی ہے لہٰذا یہ سیورج کا بھی انتظام ہونا چاہیے اور ٹاپ ٹیل کا بھی کیونکہ ہم بہت طرف بلدیا کے دفتر میں بھی جا چکے ہیں چلی دفتر میں بھی جا چکے ہیں ایم پی ایم این کے پاس بھی جا چکے ہیں لیکن انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی ہے ہم یہاں سے بیس ساتھ سے ہمیں یہاں پہ بسرکاریں زندگی اور بچے بڑے جو ہیں عورتیں جو ہیں یہاں پہ بزنا بہت مشکل ہو گیا جب بارش آتی ہے تو ہم گھروں میں اور گھروں میں پانی کھڑا ہے مکان جو گر رہے ہیں اس لئے ممبر بہت پریشان ہے لہذا یہ حال ہونا چاہیئے مسائل جو کچھیاں گنیاں ہیں اور 27 والا روڑ جو بلکل جو ہے وہ بھی چھوٹا ہوا ہے یہاں پہ اگر رات کو اگر کوئی مریض ہے جانا بہت مشکل ہو گیا ہے لہذا یہ مرحب آپ نے سنا ہے یہاں کے علاقہ مکین انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے یہی نہیں کہ یہاں زندگی گزارنا ایک انسان کے لئے انتہائی مشکل ہے مشکل ہی نہیں نہ ممکن بھی ہے لہذا اس قوم کا احتجاج ہے کہ محکمہ بلدیاد جلہ انتظامیاں اس کا جلد جلد حل کروائیں ورنہ ہم روڑ بلاگ کر دیں گے